اسلام علیکم ایک بار پھر لے کر آیا ہوں تفہیم غالب شریف میں غالب کے ایک شیر کی تشریح میں ادم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا میری آہے آتشی سے بالے انقا جل گیا غالب کے اس شیر کی تشریح آج بھی کر رہے ہیں جناب استخار راغب تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے معنی جانتے ہیں ادم کہتے ہیں نیستی نہ ہونا یعنی وجود کی زد پرے کہتے ہیں دور بائید دوسرے کنارے ورنہ کمانی ہے حرف شرط وگرنا اور نہیں تو غافل غفلت کرنے والا بے خبر کو کہتے ہیں بارہا بار کی جمع ہے بار بار یا کئی بار آہے آتشی ایسی آہ جس میں آگ کی گرمی ہو جلا دینے والی آہ بہت تکلیف میں نکلنے والی آہ انقا ایک مادوم پرندہ ایک خیالی پرندہ جل جانا آگ لگ جانا ناراض ہونا حسد کرنا جب آپ نے معنی کو جان لیا تو پھر سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی تو آگے دیکھتے ہیں اکثر شارہین نے جل گیا سے آگ یا گرمی سے جل گیا مراد لیا ہے اور ان کی نظر آہے آتشی سے انقا کے بالوں پر کے جلنے تک محدود رہ گئی ہے اگر اس سے مراد حسد کرنا لیا جائے تو شیر کا مفہوم بہت آسانی سے واضح ہو جاتا ہے شاعر کہتا ہے کہ میں اب آدم سے بھی پرے ہوں یعنی آدم سے بھی دور یا دوسری طرف نکل چکا ہوں اس لیے میری آہِ آتشی یعنی جلا دینے والی آہ یا شدتِ عشق میں نکلنے والی آہ کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہاں میں اور میرے خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے جس کو میری آہوں کی رسائی پر رشک ہوتا ورنہ جب تک میں آدم میں تھا تو میری آتشی آہوں کی پرواز ایسی تھی یا میری آہیں اتنی تیزی سے اثر پذیر ہوتی تھی یا میرے رب تک رشائی پاتی تھی تو اس کو دیکھ کر وہاں کا معروف پرندہ یعنی انقا جس کو ادم آباد کا باشندہ ہونے اور اپنے پرے پرواز کی رفتار پر فقر ہے حسد کرنے لگتا تھا اور ایسا ایک دو بار نہیں بلکہ بارہا ہوا میری آہوں کی تیز رفتاری یا اثر پذیری کیوں تھی اس سے وہ غافل تھا یعنی اس عشق حقیقی سے وہ نابلک تھا جس کی وجہ سے ایسی آہ آتشی نکلتی تھی بارہا کا لفظ بھی جل گیا کہ مہاوراتی مفہوم لینے کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ اگر حقیقت ہے انقا کے بال جل گئے تو ایک ہی بار میں اس کا کام تمام ہو گیا آہ آتشی کے مناسبت سے جل گیا کا استعمال غالب کے شاعری کی ہیڈن بیوٹی یعنی پوشیدہ حسن ہے اور آدم سے بھی پڑے پہنچ جانا غالب کے تخیل کی غیر معمولی پرواز ہے غالب نے اگر یہ شعر اٹھارہ سو پیتیس کے بعد لکھا ہے تو الیکٹرون کی کیفیت بیان کی اٹھارہ سو چھے میں ایٹم کی ایجاد کے بعد سے سائنس دانوں نے ایٹم کے اندر جھانکنا شروع کر دیا تھا اور محسوس کر لیا تھا کہ ایٹم میں کچھ اور بھی ہے جس کی وجہ سے زردات ایک دوسرے کے قریب یا دور ہوتے ہیں تقریباً اٹھارہ سو پیتیس کے بعد الیکٹرون کی تلاش شروع ہو گئی تھی جس کا کوئی نام بھی نہیں تھا اور اس کی کیفیت ادم سے بھی پڑے ہونے جیسی تھی ایسی صورت میں غافل وہ لوگ ہو جائے جو اس وقت سائنس کی تعلیم سے غفلت بڑت رہے تھے غالب نے اس ادم سے بھی پڑے رہنے والے وجود کی خصوصیات بتانے کے لئے ادم کے پرندے انقہ کا سہرہ لیا اور کہا کہ میں یعنی الیکٹرون وہ صاحب کمال و فن ہوں جس کی آتشی آہوں سے انقہ کے بالوں پر بھی جل جاتے ہیں آج جو کچھ کمال یہ الیکٹرون دکھا رہا ہے اس سے انقہ ہی کیا اس کا پورا خاندان حسد میں جل رہا ہوگا اسی الیکٹرون کی زبانی غالب نے یہ شیر کہا تھا آگئی دام سنیدم جس قدر چاہے بجھائے مدعا انقہ ہے اپنے عالم تقریر کا